سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسی ہی برادری کا مذہبی تہوار جو کل ہے اس کے حوالے سے سیکیورٹی ہائی ایلٹ رکھی گئی ہے اضافی نفری بھی تائنات کی گئی ہے سیکیورٹی پلان بھی جو ہے وہ واضح کیا گیا اور کراچی پولیس چیف کے اوپر بھی برہمی کے ازار کرتے ہیں ظرائے وزیرال صاحب اور سخت الفاظ میں کہا کہ سیکیورٹی ہائی ایلٹ ان چاہیے ایسا کوئی ناخشگوار ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تمام جگہوں پر ناکبندی اور پھر سنیپ چیکن اور دیگر جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو ملوزے خاطر رکھا جائے اب یہ تمام معاملات ہیں اور پھر اس کے بعد بریفنگ بھی لی گئی ایڈیشنل آئی جی سے اسی پر بات کریں گے ہم ایسا اس وقت کے ٹوئنٹی ون نیوز کے نمائندے سولت جافری لائن پر موجود ہیں سولت اس اجلاس کے حوالے سے بریفنگ چاہوں گا آپ سے کہ کیا معاملات ہوئے اور کیا سوالات کیے گئے ایڈیشنل آئی جی سے اور اس کے اوپر کیا بریفنگ دی گئی ہے اور کراچی کو سختی سے کہا ہے کہ کچھ نہیں جانتا کراچی میں جو ہے وہ سٹریٹ کرائم کو ختم کرنا ہوگا اور یہ بڑے جو ہے وہ سختی سے الفاظات جو ہے وہ بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم کی شہرہ میں جو ہے وہ خاص طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے اوپر یہ اجلاس جو ہے وہ ملقب کیا گیا اور اس اجلاس میں وزیر احسن نے جو ہے وہ کھلے الفاظوں میں کہا کہ کہ میں جو ہوں پولس کی جو ہے وہ ساتھ سے مطمئن نہیں ہوں اور سٹریٹ کرائم پر جو ہے وہ فائل کار پر کابو جو ہے وہ پایا جائے تاہم ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ اپنا دفع کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس کے اندر وزیر احسن سے مخاطب ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر اقدامات کو جو ہے بروے کار لائے جائے گا اور جل سے جل جو ہے وہ سٹریٹ کرائم پر کابو پایا جائے گا تاہم دوسری جانبہ انہوں نے یہ بات بھی جو ہے وہ ظاہر کری کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ شہر قائد میں کئی ایسے شہری ہیں جو کہ سٹریٹ کرائم چیف وارداتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اپنی فی آز اور دیگر درخواست جو ہے وہ جمع نہیں کراتے جس پر وزیر احسن نے یہ بھی کہا کہ پولس کو جو ہے وہ عوام پر اپنا اعتماد بھی جو ہے وہ باہل کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے بہرحال بہت شکریہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تمام معاملات واضح ہیں ایڈیشنل جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تین ماہ میں جو منشیات فروشی میں ملوث افراد ہیں ان کی تعداد تین ہزار بتائی گئی جن کو پکڑا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ منشیات عدالتوں کے لیے انصداد منشیات عدالتوں میں بارہ سو چالان جمع کروائے گئے ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات اور کرائم کنٹرول کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اس پر وزیرال صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں جانتا مجھے پروگرس چاہیے مجھے ریزلٹ چاہیے اور کل کے دن کے لیے بھی خاص طور پر یہ باتوں کو سامنے رکھا بہرحال پروگرام کا آوہ ختم ہوا آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانے جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ